السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے یوٹیو فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ سعی سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سممہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضیں سب سے پہلے تھینکس کرنا چاہوں گی کہ پہلے دن سے جو مجھے سپورٹ کر رہے اور ان کا بھی تھینکس کرنا چاہوں گی جو نیو نیو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ آپ لوگ کو میں ہمیشہ اپنے دعاوں میں یاد رکھتی ہوں سب سے پہلے آج ہم کوسر سے شروع کریں گے اور کوسر جو ہے وہ ساجد کی وائف نہیں ہے یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے اور کانٹینٹ کی طرح استعمال ہو رہی ہے کوسر نام کی عورت کیونکہ تارہ جب تک کوسر کا نام کا صدقہ نہیں کھاتی ہے تو اس کی قسمت نہیں کھلتا ہے نہ اس کو پیسے آتے ہیں نہ اس کو ڈالر آتا ہے نہ اس کی ویوز زیادہ ہوتا ہے جب وہ کوسر کا نام لیتی ہے کوسر کو استعمال کرتی ہے تب جا کر اس کی ویوز ملینوں میں جاتا ہے ایون جو کوسر کا بچے کی موت کا ایک ڈراما کھیلاتا ہے حالانکہ کوسر کا کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا کچھ بھی ایسا نہیں ہے اس پر بھی اس نے ملین ملین ویوز لیا صرف اس بچے کی لاش کے اوپر اور پیدائشی کے اوپر صرف جھوٹا ناٹک کر کے سچ بات یہ ہے کہ کوسر نام کی عورت جسٹ ایک کانٹینٹ ہے جس کو یوٹیوب کے لیے کریٹ کیا گیا ہے اور جس کو یوز کیا جاتا ہے جسٹ ویڈیو بنانے کے لیے فوٹو شوٹ کرنے کے لیے that's it ساجد نے کوئی دوسری شادی نہیں کیے ان کی ایک ہی بیوی ہے جو ستارہ کے نام سے ہم جانتے ہیں صرف اور صرف ایک بیوی ہے کوئی دوسری بیوی ان کی نہیں ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی ہے اس کی بیوی ہے جھوٹ بول رہے ہیں سب لوگ مل کر کیوں جھوٹ بول رہے ہیں مجھے نہیں پتا ایون لوگوں نے مجھے یہ تف میسیجز کیے انستا میں میسیجز کیے کہ سلمہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ازغر کیوں جھوٹ بول رہے ہیں تو دیکھیں میں ان کے ساتھ نہیں رہتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ ان کو اس بات سے کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں مجھے جو پتا ہے میں نے وہ بتا دیا کہ ہاں کوثر اور ساجد کی شادی نہیں ہوئی ہے باقی کیوں جھوٹ بول رہا ہے ایک اللہ کو پتا ہے اور ان کو پتا ہے اللہ پاک نے ہم سب کو دماغ دے رکھا ہے دماغ کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم کہتے ہیں ہم اندھا ہونا چاہتے ہیں ہم ایسا ہونا چاہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے تو وہ ہماری غلطی ہے وہ نہ جس کے پاس دماغ ہے کومن سنس ہے تھوڑا وہ تو سمجھ سکے گا وہ سمجھ رہا ہے کہ کوثر نے شادی کیوں کی کوثر جیسی عورت کافی بڑی ہے وہ ایج میں کوئی سکسٹین سیونٹین کی لڑکی نہیں ہے کافی ایج کی عورت ہے اس عمر میں بھی شادی کر کے وہ نہ اس کے ساتھ ہزبینڈ رہتا ہے نہ وہ ہزبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تھرٹین یار کا محبت کی وجہ سے اگر شادی کی گئی ہے تو اس شادی کو کیا اس طرح لوگ نبھاتے ہیں اس طرح اس بیوی سے الگ رہا جاتا ہے اس طرح اس کو کانٹنٹ کی طرح استعمال کرتے ہیں ساجید کو اتنا پیار تھا کوثر سے کہ شادی کے تیرہ سال بعد جا کے اس نے اس عورت سے شادی کر لیا لیکن آپس میں وہ ساتھ رہتے نہیں ہیں آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے کوثر کے ساتھ جب وہ بیٹھتا ہے یا ہستا ہے بولتا ہے کوثر بہت انیزینیس فیل کرتی ہے وہ دیکھتا ہے اس کی چہرے سے اس کی حرکت سے اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا بیمانی کے بعد بھی آپ لوگ ایک عورت کو سپورٹ کرتے ہو کہتے ہو نہیں وہ اچھی ہے پھر بھی جو بھی کرے اچھی ہے وہ پھر آپ لوگ کی مرضی ہے پھر آپ کے گھروں سے بھی جب بیٹیا یا لڑکے یا لڑکیا اس طرح نکل نکل کر اسی کریکٹر کے باہر آئیں گے تب آپ لوگ افسوس مت کرنا جیسے کہ یہ بولتے ہیں کہ کوثر بی بی ہے تو ابھی ہم بھی اسی ٹاپک پہ ہی بات کریں گے تو کوثر روانہ ہو گئی ہے اپنے سسرال کون سے سسرال تارہ کے سسرال کیونکہ کوثر کو ساجد کی بہت یاد آ رہی ہے کوثر آپ پریشان ہونے لگی ہے کہ ساجد کہاں ہو اور کوثر نے ساجد کو ایک گانا بھی ڈیڈیکیٹ کیا ہے تو سنی آپ کے گھر میں بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے اور یہ گانا گا رہی ہے میری زندگی میرا پیار یاد آ رہا ہے آنے والا ہے جو وہ یاد آ رہا ہے ساجن ساجن تیری دلہن تجھ کو پکارے آ جا آ کر میرے ہاتھوں میں مہندی تو ہی لگا جا کوثر نکلی وائف سائی جھوٹی ایک کانٹینٹ ہے وائف کے نام پر لیکن پھر بھی کوثر کو تور طریقے چیزوں کا پتہ ہے آپ دیکھیں تارہ نے کیا کیا اینیورسری اکیلے سیلیبریٹ کر لی برات کا فنکشن اکیلے سیلیبریٹ کر لیا مہندی کا فنکشن اکیلے سیلیبریٹ کر لیا سب کچھ اکیلے سیلیبریٹ کر لیا لیکن کوثر کوثر ایسی نہیں ہے کوثر سسرال چلی گئی ہے وہاں جا کے ساجن کا انتظار کرے گی کہ میرا ساجن کب آئے گا کیونکہ ساجن بھی انقریب پنجاب پہنچنے والے ہیں تارہ بھی دو دن کے اندر پنجاب پہنچ جائے گی تارہ کو دو دن بعد کا ٹرین کا ٹکٹ ملا ہے اور ساجن بھی جلدی انقریب پہنچ جائیں گے اور یہ بات یہ بات کوثر کے جو بھائی ہیں انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا کہ باجی کوثر اپنے سسرال چلی گئی ہے اور ساتھ انہوں نے دعا بھی دیا اور ساتھ انہوں نے وہ کہا کہ ساجد بھائی سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے ساجد بھائی بھی بہت جلدی پنجاب آ جائیں گے تو کوثر بھی آج پہنچ گئی اپنے سسرال میں اور تارہ بھی دو دن بعد چلی جائے گی پنجاب اپنے سسرال تو دونوں بہنیں جیسے کہ تارہ کہتی ہے کہ خود چاہتی تھی وہ کہ دونوں بہنیں آپس میں مل کے خوشی سے رہے لیکن کوسر کی وجہ سے کوسر نے اس طرح کا پہل نہیں کیا اس طرح پیار نہیں دکھایا ونہ تارہ تو اتنی اچھی اپنی سینے سے لگا کے کوسر کو رکھ دی اور تارہ آئی ہوپ کہ تم نے اس بار کوئی اچھا سا سکرپٹ لکھا ہوگا کوئی ڈرٹی سکرپٹ نہیں لکھا ہوگا لازٹ ٹائم بھی تم نے وہی گندہ ڈراما کیا اچھا نہیں لگتا یہ سب کتنا انسان دیکھے کیونکہ اب تو ساجد امین اتنا ٹائم بعد دبائی سے آ رہا ہے اور دو دو وائف ہے وہاں تو لازٹ ٹائم تم نے کیا دکھایا تھا کہ میں بچوں کے ساتھ یہاں سو رہی ہوں ساجد دوسرے کمرے میں چلے گئے اس بار یہ سب ڈراما نہیں کرنا کیونکہ ویورز کو ان چیزوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ان کو گندہ لگتا ہے یہ سب چیزیں دیکھنے میں نا ڈرٹینس فیل ہوتی ہے تو یہ سب مت دکھایا کرو چیپ حرکتیں جو ہیں نا ڈرامے کے اندر یہ چیپ چیزیں مت بھرا کرو بات ہماری نہیں ہے یا ویورز کی نہیں ہے تمہارے بچوں کے ہاتھ میں سارا دن موبائل ہوتا ہے آگ کھلتی ہے اور بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے ایب ہوتا ہے موبائل ہوتا ہے تو یہ سب تمہارے بچے ہی دیکھتے ہوں گے کیا سیکھیں گے کہ ہماری ماں بس یہی گندگی کرتی رہتی ہے کچھ اچھے چیزیں بھی تو دکھاؤ کچھ اچھی چیزیں تو سکھاؤ ان کو اچھا اب ہم بات کرتے ہیں نینہ کی ساسوما کی جو ڈالر انٹی کی بھین ہے نینہ کی جو ساسوما ہے وہ ڈالر انٹی کی بھین ہے مجھے ایک بات بتائیں فرینڈز وہ پورا دن وہاں پڑھی رہتی ہے جس گھر میں شاروک کو انٹری منا ہے نینہ کو انٹری منا ہے اسی گھر میں جا کے شاروک کی ماں پوری دن رہتی ہے کیونکہ ان کی بہن ہے وہ ڈالر انٹی اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ اچھے سے سنیں اور مجھے بتائیں کہ ایک جگہ آپ کی بہن ہوگی ایک جگہ آپ کی بیٹی ہوگی جس سے ڈالر انٹی کی بہن ہے یہ اور ایک طرف روبینہ جی ہے روبینہ جی سے ڈالر انٹی کو پیار نہیں ہے لیکن اپنی بہن سے پیار ہے بہن کو ساتھ رکھ رہی ہے بہن بھی جا کے بڑی آرام سے بار بار ان سے ملنے جاتی ہے ایسی کون سی ماں ہیں آپ میں سے جن کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے لیکن اپنی بہن سے پیار ہے مجھے اس بارے میں ضرور کمنٹ کیجئے گا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے روبینہ جی سے ملی تو ڈالر انٹی نے بڑا ہی عجیب ویہیو کیا نہ اس سے گلے لگی نہ اس کو کوئی پیار کی نظر سے دیکھا کچھ بھی نہیں اور روبینہ جی بھی دوبارہ کبھی ملنے ہی نہیں گئی ظاہر ہے جب ماں پیار ہی نہیں کر رہی ہے کیار نہیں کر رہی ہے بات کرنے میں انٹریسٹڈ نہیں تھی تو وہ کیسے جاتی ملنے کے لیے حالانکہ روبینہ جی کے ساتھ تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے اسی جگہ اپنی بہن سے ان کو بڑا پیار ہے بہن جا جا کے ہر دوسرے دن رہ بھی رہی ہے سو بھی رہی ہے راتیں بھی گزار رہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ان کا ڈراما کیا یہ سارے ملے ہوئے یہ سارے مل کے ڈراما کرتے ہیں کی کانٹروورسی پھیلا رہے ہیں ہمارے بارے میں باتیں ہوتے رہے ہیں اور ہمیں ویوز ملے شارک کی والدہ کو ہی دیکھ لے ان کے بیٹے کو گالی دیا جاتا ہے کتنی بری بری باتیں کی جاتی ان کی بیٹے کے بارے میں اس گھر میں اس کو جانے سے منع کیا ہوا ہے اس گھر میں وہ قدم نہیں رکھ سکتا ہے لیکن ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہے ماں جا جا کے آرام سے اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہے کہ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر ہمارے ہزبنڈ کو یا ہمارے بچے کو یا ہماری بیٹی کو کوئی عزت نہیں دے گا چاہے وہ میری بہن ہو چاہے کوئی بھی ہو میں تو نہیں جاؤں گی اس گھر میں میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی اس گھر میں جس عورت کی وجہ سے اتنا فساد پھیلا ہوا ہے اتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے تارہ نام کی عورت کی وجہ سے اس کے گھر میں جا کے آرام سے شارک کی ماں رہتی ہے راتیں گزارتی ہے سمجھ سے باہر ہے میری ہر چیز اگر ان کو اتنا ملنے کا شوق ہے تو ویلیج میں جاؤ پنجاب میں جا کے بھی مل سکتی تھی اپنی بہن سے اب بی بھی کہہ رہی ہے کہ پنجاب بھی میں ساتھ جاؤں گی ان کی تو اس طرح بھی اب پنجاب جا کے ان سے مل لیتی مطلب یہ فیملی اتنی لالچی ہے اتنا بھوکے ہیں کہ سیلف ریسپیکٹ نام کی ان کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ میں تو اس چیز کو فرینڈس بلکل بھی نہیں مانتی ہوں کہ ایک عورت کو اپنی بیٹی سے پیار نہیں اور اپنی بہن سے پیار ہے جس کو اپنی اولاد سے پیار نہیں جو ان کے اپنی باڈی کا حصہ ہے وہ اپنی بہن سے بھی پیار نہیں کرے گی کبھی بھی اب بات کرتے ہیں تارہ گئی تھی شاپنگ کرنے پنجاب کے لیے کپڑے وغیرہ لینے سٹیچنگ کے لیے دینے یہ سب چیزیں اور آنے میں لیٹ ہو گیا اور ڈالر انٹی اتنی پریشان ہو گئی کہ اگر اور تھوڑی لیٹ ہوتی نہ تو ڈالر انٹی نے رونا دھونا شروع کر دینا تھا پولیس میں جا کے ایف آئی آر لکھوا دیتی کہ میری بیٹی لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ جب تارہ لوٹ کر آئی ڈالر انٹی کی باتیں آوازیں یہ وہ کچھ عجیب دھنگ سے باتیں کر رہی تھی مطلب ایسا لگ رہا تو ان کا سینہ جو ہے نہ پھٹ جائے گا یہ کیسی ماں ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے سلمہ کو کچھ اور طریقے سے پیدا کیا تھا روبینہ کو کچھ اور طریقے سے پیدا کیا تھا اس تارہ کو انہوں نے کوئی اور طریقے سے پیدا کیا تھا مطلب ایک ہی پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں میں یہاں تارہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے تو ان کو رونا آ رہا تھا ان کے گلے شکوے چہرہ بنانا ڈرامے بازی ہر چیز شروع ہو گیا تو سلمہ کو چھوڑ کر آتے ہوئے ان کو تھوڑا تکلیف نہیں ہوا مطلب وہ پریگننٹ تھی کہتے ہیں پریگننٹسی کا ٹائم جو ہوتا ہے سب سے کروشیل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے مطلب کچھ نہیں پتا اللہ پاک سلمہ کو زندگی دے صحیح سلامت بچہ بھی ہو خود بھی صحیح سلامت رہے آمین سمو آمین لیکن کہتے ہیں کہ کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے مطلب وہاں سے آتے ہوئے ان کو بالکل فکر نہیں ہوا اپنی پریگننٹ بیٹی کا کہ دیو ڈیٹ اس کا اتنا قریب ہے تھوڑا رکھ کے چلی جاتی ہوں کیا فرق پڑتا ہے لیکن نہیں آگئی ہے اور یہاں آکے ان کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے اسے کی تارہ نے کہا تیرہ سال کی عمر میں تارہ کی شادی ہو گئی تھی اس کے بعد سے ہی تارہ اکیلے رہ رہی ہے ڈالر انٹی کے ساتھ تو نہیں رہتی ہے اور ڈالر انٹی نے بھی شادی کر کے سعودیہ چلی گئی سعودیہ جا کر آرام سے اپنی مجنو کے ساتھ خوشی خوشی اپنی میریٹ لائف گزار رہی تھی اب یہاں آنے کے بعد ڈالر انٹی کا پیار پھر سے نکل آیا مطلب ایک عجیب پیار کا سلسلہ چل رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ڈالر انٹی کو زیادہ پریشانی اپنے ڈالر کی ہے تارہ کی نہیں ہے کیونکہ یہ ماں جو ہے پیار ہے نہیں اس ماں کے دل میں اپنی کسی اولاد کے لیے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو یہ پریشانی تھی تارہ آنے میں لیٹ کر رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کو کچھ ہو گیا ہو اگر اس کو کچھ ہو گیا تو انٹی کو ڈالر کہاں سے ملے گا انٹی کو تو ڈالر چاہیے تب ہی تو وہ وہاں سے سعودیہ جیسے جگہ سے بھاگ کر یہاں آئیے کیونکہ ان کو ڈالر چاہیے اس ڈالر انٹی کی دل میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی اولاد کے لیے بھی پیار ہو یہ صرف ڈالر سے پیار کرتی ہے اور خود سے پیار کرتی ہے اور اپنے مجنو سے پیار کرتی ان کو اپنے اولاد سے کوئی پیار نہیں ہے اور تارہ اتنی ہشیار اور شاتیر عورت ہے نا دیکھیں کوئی کپڑا وفڑا وہ خرید کر دے نہیں رہیے پروموشن کے لیے ڈریسس آ جاتے ہیں یا لوگ گفٹ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تارہ کو گفٹ لینا بہت پسند ہے تو وہ ماں کے لیے بھی گفٹ بھیج دیتے ہیں تب ڈالر انٹی اتنی خوش ہو رہی ہے کہ کپڑا دیکھ کے اور ہزبین مجنو انکل کا حال تو دیکھو اس عمر میں بھی ان کے اندر اتنی ایکسائٹمنٹ ہے کہ کلر پسند کر رہے ہیں ڈریسس پسند کر رہے ہیں وہ دونوں سعودیہ سے آ کے یہاں اپنا رومینس پہ سٹارٹ ہیں یہ نہیں کہ بیٹی شہر بھر میں بدنام ہو گئی ہے دنیا میں بدنام ہو گئی ہے کنٹری میں بدنام ہو گئی ہے ورلڈ وائٹ بدنام ہو گئی ہے اس کو سمحالے اس کو کچھ سکھائے نہیں یہاں بیٹھ کے وہ لوگ اپنا رومینس چلا رہے ہیں وہ اپنا کام چلا رہی ہے یاد ہی نہیں ہے میں نے آپ لوگ کو نیوز دیا تھا یا نہیں دیا تھا تارہ نے بلیک سوٹ بھی خرید ہے تارہ کو پسند دے تو کوسر کو بھی پسند ہوگا کوسر کے لئے بلیک سوٹ بھی خرید لیا تارہ نے ہاں تارہ اچھا کیا تم نے اگر خرید لیا جب ایک آدمی دونوں کو پسند دے تمہیں بھی پسند دے کوسر کو بھی پسند دے دونوں ہی اس کے پیار میں بلکل لیلہ لیلہ بن کے پھر رہی ہو تو کپڑے میں کیا رکھا ہے کپڑے بھی اس کو پسند آئے گا ہنڈرٹ پرسن تمہاری پسند اس کو پسند آئے گا اور ایک بات میری سمجھ نہیں آئے کل تارہ کی دو ہزار سبسکرائبر ڈاؤن ہوئے تھے رات کو پھر دو ہزار اپ ہو گئے تو یہ دو ہزار نارمل طریقے سے نہیں آئے ہنڈرٹ پرسن یہ دو ہزار کو خریدا گیا ہے پیسے کے ذریعے اچھا ہے تارہ اچھا ہے پیسے لگاؤ سبسکرائبر بڑھاؤ ملین سبسکرائبر کرو بات تو تب ہے نا جب وہ ملین جا کر تمہیں ویوز دیں گے تب تمہاری کچھ بات بنے گی ایسے سبسکرائبر رکھ کر بھی کیا کروگی پھر سے پنجاب جا رہا ہے کوسر کے نام کا زکاة کھانے کے لیے کیونکہ جب تک کوسر کا نام استعمال نہیں ہوگا کوسر کو لے کے ڈراما نہیں ہوگا تب تک اس کو ویوز نہیں ملتے اس کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے اس لئے اب مجبور کر کچھ ہوا نہیں کچھ ہو نہیں پا رہا ہے آسمان کا چینل بنا لیا اس میں بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس میں بھی اتنے ڈرامے کر لیے ڈپریشن میں چلی گئی آنکھوں کے اندر پانی چلا گیا نظر اندھی ہو گئی پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے نہیں اس نے کیے کہ اب میں جانے والی ہو دنیا سے یہ ڈرامے بھی اس نے کر لیا کر کے بھی ویوز حاصل نہیں کر پائیے تو اب صدقہ کھانے کے لیے ویلیج کی طرف روانہ ہو گئی ہے جیسے کہ اس کے سپورٹرز ہمیں کہتے ہیں کہ تارہ کے نام کا صدقہ کھاتے ہو اور ریلی نہیں 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 ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں صدقہ تو آپ لوگ کھاتے ہو آپ لوگ کو فائدہ ہوتا ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور تارہ آپ لوگ کی جو لیڈر ہے آپ کی جو بوس ہے وہ کوسر کے نام کا صدقہ کھاتی ہے تو تارہ ہاں تم سے یہ کہوں گی کہ اس بار شاید تم سکسسفل نہ ہو شاید کوسر کے نام کے صدقہ تم زیادہ نہ کھا سکو کیونکہ لوگوں کی آنکھیں کھل چکیے لوگ کو پتہ چل گیا تم کتنا فیک ڈراما کرتی ہو کتنا فیک نہ ٹک کرتی ہو تم نے اس سیکنڈ میریج کا ڈراما کر کے لوگوں کو بہت رولایا ہے لوگوں کو ڈپریشن میں لے کر گئی ہو لوگ بہت تڑپیں تمہارے لیے تو تمہیں لوگ کبھی ماف نہیں کریں گے کہ تم نے کیوں ان کے ساتھ اتنا جھوٹ کھیل کھیلا کیوں ان کو اتنی عذیت دی کیوں ان کو اتنا ٹورچر کیا منٹلی بہت زیادہ تم نے لوگ کی ایموشنز کے ساتھ لوگ کے پیار کے ساتھ لوگ کے فیلنگ کے ساتھ کھیلا ہے اب لوگ تمہارے جال میں نہیں آنے والے نہ ہی پھسنے والے ہیں ڈالر انٹی اور مجنو انکل کو یہ کہوں گی کہ اللہ اللہ کرے جتنا ہو سے کہ اللہ کو یاد کرے نماز عبادت کرے یہ ویڈیو میں آکے اپنی شکلیں دکھا دکھا کے ہسی مزاق اور تماشے سے زیادہ اگر اللہ کو یاد کریں گے اس عمر میں تو زیادہ بہتر رہے گا فرینڈس آج کے لئے اتنا ہی آئی ہوب کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ جو بھی نہیں ہوا رہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے نماز ضرور پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے نماز کی کوئی معافی نہیں ہے تو پلیز 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 سب سے ریکویسٹ ہے کہ نماز ضرور پڑھا کیجئے گا میں آپ لوگ کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میرا کف صحیح ہو ہی نہیں رہا ہے کف صرف پیتے پیتے میں تھک گئی ہوں انٹی بائٹک لے کے بھی میں تھک گئی ہوں کسی چیز سے بھی اثر نہیں ہو رہا ہے بس آج کے لئے اتنا ہی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ